تسلیح حقیقت پر مبنی تھا اللہ نے وعدہ کیا یا آپ کے پاس جو بھی اتراز لے کرائیں گے اس کا منطور جواب دوں گا اور ایسی ایسا جواب دوں گا کہ بلکل ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا اور جواب سن کے گونگے بن جائیں گے بہت سارے اترازات تھے جو پارے کا عقاد ہو رہا ہے اتراز سے ہو رہا ہے اللہ نے بیان فرمائے اور وہ لوگ جو ہماری ملاقات پر یقین نہیں کرتے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کے جانے پر یقین نہیں کرتے ہیں وہ لوگ اتراز کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے ہم سے بات کرتا ہے اور وہ فرشتہ اللہ کا کلام لے کر آتا ہے تو یہ اتراز یہ کرتے تھے ہمارے پاس فرشتہ کیونے آتا ہے یعنی آپ تو ہماری طرح انسان ہیں آپ کے پاس کون سا سونے کا پر لگا ہوا ہے کہ آپ کے پاس فرشتہ دیورا آتا ہے اور ہمارے پاس ایک بار بھی نہ ہے اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے ہم انہارا رب بنا تو جب کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے تو تمہارے پاس تمہارا رب پیغام بیجتا ہے ہمارے پاس کونے پیغام بیجتا ہے تو تم کو فرشتہ آتا ہے تمہارے پاس ہمارے پاس کونے آتا ہے اور ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں اللہ نے بیان فرمایا اس کا جواب دیکھ اللہ نے واقع کیا تھا جو ادراز کر رہے ہیں اس کا ماں کو جواب دیکھ اللہ نے جواب دیا یہ فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں فرشتے کو دیکھیں گے بلا صبح فرشتے کو جب تک دیکھیں گے نہیں جب تک اس دنیا سے جائے نہیں فرشتہ کو دکھائے دے گا لیکن جس میں فرشتہ دکھائے دے گا لابسرہ کوئی اچھی خبر لے کر دیا ہے گا اگر ان کی روش ہے ہی نہیں زندگی گزارنے کا تو جب ان کے پاس فرشتہ آئے گا لابسرہ یومید للمجرمی تو مجرموں کے لیے کنہگاروں کے لیے فرشتوں کا دیکھنے والا دن کوئی اچھا دن نہیں ہوگا بلکہ وہ کہیں گے آج یہ تمنا کر رہے فرشتہ ہم کو کیوں نے دکھائے دیتا جنگی فرشتہ آئے گا فرشتے کو دیکھ کر کے کہیں گے ہجر ماجورہ دیکھ کر گے کم آئے گا فرشتہ یعنی سے پتہ ہی چلا کہ ہر آدمی فرشتہ کو دیکھے گا چاہے اچھا ہو چاہے بڑا ہو چاہے موئی ہو چاہے کافر ہو فرشتے کو دیکھے گا حدیث کے اندر باٹا کا سرات ہے کہ ہر آدمی کو فرشتہ دکھائے دے گا لیکن فرشتہ کم دکھائے دے گا یا تو خوبصورت کفن لے کر آئے گا یہ بد شکل فرشتہ کو کفن لے کر آئے گا موت کے وقت ہر آدمی کو فرشتہ دکھائے آجاتا ہے اور فرشتے کو دیکھ کر کے آدمی دادے لگا لیتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کہاں آئے جنت یا جاننا تو وہ فرشتہ دکھائے گا تو کوئی اچھے خوشتہ بڑے لے کرنے آئے گا موت کو نکالنے کے لئے روح کو نکالنے کے لئے فرشتے ہی آئیں گے اللہ نے بیان فرمائے وقت کرنے میں اور ایک اور اطراز دیکھ لیجئے جو اطراز کرے گا اس کا معقول جواب دیں گے اور تھوڑا جواب دیں گے ایک دوسرا اطراز یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تورات یقبارگی اللہ نے دے دیا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیل یقبارگی دے دیا اسی طرح زبور یقبارگی دے دیا تو قرآن تھوڑا تھوڑا دیلی کشان کچھ نیا لے کر آتے رہتے ہیں بھائی اگر قرآن ایک ساتھ انہیں آگیا ہے جب پہلی آسمانی کتابیں یقبارگی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹکی پر لے کر آئے تو جب ساری آسمانی کتابیں یقبارگی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا ہے تو قرآن میں ایک باقی کوئی نہیں نازل کیا وہی طرح تھے لولا نوسیلہ عالیہی القرآن یقبارگی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا ہے اللہ تعالیہ اس کا جواب دے رہا ہے جواب ہی دے رہا ہے تَدَلِقَ لِنُسَبِّتَ بِحِرْفُ آتَرِ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے وقت تنظر ہو کر کبھی ایک سورہ کبھی ایک آیت یعنی آتا آبی سورہ اس لئے نازل کر رہا ہونا تاکہ اس سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے مضبوط کیسے ہوگا یہ لوگ ستا رہے ہیں ایک دن میں بات لے کر آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے جواب آ رہا تو تھوڑا اکنال ہو گیا اور اسی طرح دوسرا فائدی بہن فرمایا ورد تل ناؤ تر تیلہ یہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا اس لئے نازل کر رہا ہونا تاکہ اس کو یاد کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے ایک استاد ہے ایک ٹیچر ہے پروفیسر ہے کاریج ایمیورسٹی میں پڑھاتا ہے پوری کتاب کو ایک دن میں لکچہ دے کے ختم کر سکتا ہے نہیں پڑھا سکتا پڑھا سکتا بھائے وہاں ایک سپڑ ہے کئی سالوں نے پڑھا رہا ہے اس کے اندرہ سا رہے دے ایک کتاب ایک دن میں پورا فنس کر دے گا کر سکتا ہے لیکن اس ٹیچر کو کچھ فائدہ ہوگا کچھ فائدہ نہیں ہوگا ایک سال کوئی بھی کورس ہوتا ہے کوئی ویڈیو خود کے سلے اس کو ایک سال سے تکو چلا رہا ہے اس کو اپنائے جاتا تاکہ اس ٹوڈیٹ کو صحیح طور سے سمجھ میں آ جائے اور اچھی ترے دیماغ میں بیٹھ جائے تو تھوڑا تھوڑا پانا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے یک باتیں پورا پانے جائیں تو مسیبت ہو جائیں سارے بچے پھر ہو جائیں بارش اللہ کی نیمت ہے لیکن جب تھوڑا تھوڑا ہوگی چار مہینے کی بارش بارش کا سیزن ہے جب تھوڑا تھوڑا روز آنا ہوگی تو اللہ کا فاظل ہوگا لیکن چار مہینے کی بارش ایک دن آ جائے تو کیا ہوگا کیسا تُ انہوں کے اطراز کرتے ہو کچھ تو دم اطراز ہی ہو جائے ایک اطراز ہی بھی کرتے تھے بولو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں اللہ ہمارے پاس قرآن بھی جائے یہ کونسا کمال ہے بھائی تم بھی تو عربی ہو نا ہمارے سامنے بلے بڑے جوان ہوئے ہو عربی تمہاری زبان ہے عربی میں اگر کتاب لے کر آئے تو کونسا کمال ہے کمال کب ہوگا ایسی زبان ملا ہو تو تم کو آتی نہیں ہے ایسی زبان ملا ہو تو تم کو آتی نہیں ہے فرنچ میں لے کر آؤ انگلش میں لے کر آؤ عجمی زبان میں لے کر آؤ تو ہم سمجھیں کہ تمہارے پاس اللہ ربوں کے طرف سے وہی آگے اللہ نے کہا اللہ کے بندوں ارے کتاب ہم تم کو آجز کرنے کے لیے تھوڑے ہوتار رہے ہیں ہم کو ہم تو قرآن کو اس کے ناظر کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ اگر ہم انگلش میں نہیں لے گے کسی کتاب ہماری سمجھ میں نہیں آرہا سمجھ میں لے اپنے اس پر عمل کیسے کریں گے تو یہ اتراز کل کر کے بند ہوگا ٹھیک ہے تم ہی پڑھو کونسی زبان میں تم بتاؤ کونسی زبان میں دنیا میں چیتی بھی زبان ہے کونسی زبان کی کتاب آنی چاہیے تاکہ تمہارا اتراز بند ہو جائے کسی زبان میں اگر اللہ تعالی کتاب آئے گا تو تمہارا اتراز بند نہیں ہوگا آج اتراز کرو عربی آپ عربی ہو عربی ملا رہے ہو تو کونسا کمال ہے کل یہ عربی اگر عجمی ملے آئے گا تو بولے گا یہ کئیس کتاب نہیں ہے ہمارے سمجھ کے یہ تو ہدایت اس کو پر ڈیپینڈ ہے اور ہم کو سمجھ میں نہیں آرہا اللہ اتنا استقصر اللہ اتنا ظالم نہیں ہوگا کہ ہدایت جس کتاب تو پر ڈیپینڈ ہو ایسی کتاب نادر کرنے جو آپ کو سمجھ ملا ہے تو یہ اتراز اللہ تعالی کے جواب دیا ہے کس طرح اللہ تعالی نے آیت نمبر ستر حضرت عیت آیت نمبر ستر کے طرح اللہ نے بیان فرمایا یہ عباد الرحمن کی صفات ہے سور فرقات کی اخیر میں عباد الرحمن کی صفات ہے ان صفات پر کئی صفات اللہ تعالی نے بیان فرمایا کچھ کرنے والی چیزیں ہیں جو اللہ کے بندے کرتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رحمان کے بندے نہیں کرتے ہیں وہ میں آپ سے مطلبہ کروں گا کہ ضرور حقی روپ جا کے پر لیے اس میں اللہ تعالی نے قائد بیان فرمایا اللہ من تعبہ وآمنا 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 صالحا وآمنا صالحا کہ وہ آدمی جو توبہ کر لیا وآمنا اور ایمان نہیں ہے ایمان کی صدیت کر لیا وآمنا عمنا صالحا اور نہیں تعمال کر لیا یعنی گناہ کیا، شرک کیا، پاک کیا، چوری کیا، زنا کیا، بکاری کیا بہت سارے گناہ کر رہا ہے لیکن ایک دن اس کے دماغ کی متی جاتی ہے آسوا تو یادہ جاتی ہے قبر کا منظروں پر سامنے جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اور توبہ تک تھی جدرے شرائط ہیں سارے شرائط کو پورا کرتا ہے توبہ کرتا ہے اور نیک عمال کرنے لگ جاتا ہے نیکی کی زندے گوزانے لگتا ہے تو اللہ نے بیان فرمایا فَاُلَا اِتَيُبَنْ دِلُ اللَّهُمِ سَيَّابِ الْحَسَنَاتِ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا ایک ہے برائیوں کو معاف کرتا ہے مٹا دیا کچھ اللہ کے اسپیشل منگے ایسے ہیں ہوں کہ جن کی برائیاں بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا یہ اللہ حب العالمی کی تفضل اور اس کا احسان ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے بہت سارے لوگ جانتے ہوں تو جو لوگ پانی میں کام کرتے ہیں شپوگرہ میں کام کرتے ہیں اب تو انجانوالی شپ ہو گئی ہے پہلے جو آدمی کھیٹا تھا ناوگرہ اس کے اندر کے بعد میں کئی بہینوں تک سمندر میں رہتا تھا تو اس کو پانی پی لے کیلئے جب ضرورت پڑتی تھی سمندر کا پانی نہیں پی سکتا آرہ ہوتا ہے یہ سیتر جب بہت تیج بازشوگرہ ہوتے ہیں تو پورے سمندر کے اندر گندگی لیتی ہے کیونکہ پانی کتھل کتھل لے گا تو کیا کرتا ہے جو پانی نہیں ملا ہوتا ہے کشتی میں جب سوار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک دھڑا یا ایک مٹکہ اپنے پاس سمندر میں سے پانی بھل لیتے ہیں اور اس کے اندرے فٹکری ڈال دیتے ہیں وہ فٹکری کیا کرتا ہے جو گندی چیزوں پر اس کو نیچے بڑھا دیتا ہے اور پانی کو ساف کر دیتا ہے تو ایسے لارک العالمین بہت سارے ایسے لوگوں کے جن کی گناہوں کو برایوں کو اللہ حرب العالمین نیچوں کے اعتدال تبدیل کر دے گا لیکن حسین کا مطلب ہر کی ذریعہ یہ کہ ہم برایاں کرتے جائے تاکہ اللہ تعالی ہماری برایوں کو نیچوں 중요한 میں تبدیل کر دیں پتہ ہی اللہ تعالیٰ کم کے لگوں کے ساتھ یہ فضل کا معاملہ کرے گا کیونکہ برایوں کو اللہ حرب العالمین نیچوں کے تبدیل نیچوں کا تبدیل کرے گا اس کے بعد حضرت عمرائمی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ ہے تو تمہارا خیار انہوں کے بارے میں کہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم گھتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم مرسی سے چمن کر کر رہیں گے ہم چھوٹنے والے نہیں ہیں حضرت عبراہیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ بتاؤ جب تم ان کو پھکاتے ہو تو سنتے ہیں جب ان سے دعا کرتے ہو تو تمہاری دعا پر لپے کہتے ہیں کیا وہ تم کو زندگی میں کبھی کوئی فائدہ پہنچائے ہیں کیا وہ تمہارا کبھی کوئی بیڑا غلق کی ہے جو دوسروں کو ڈروا رہے ہو کہ اگر ان کی نہیں مانکے تو ہاتھ پر چھوٹ گئے کیا کبھی کسی کا ہاتھ پر لوگوں نے توڑا ہے کسی کو لقصان پہنچائے ہیں تو لوگوں کو قوم نے کہا بھائی یہ سب سوال ہم سے بت کرو ہمارے معبود کے اندر طاقت ہے کی نہیں ہے سنتے کی نہیں سنتے ہیں لقصان دیتے ہیں کی نہیں فائٹہ دیتے ہیں یہ سوال ہی مت کرو بس ہم تو یہی اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے چلے آئے دوہ دوہ دیتے ہیں ہے کہ بھائی میره هي دیماغ یہ تھا بھائی میری صلی اللہ علیہ السلام کے قوم پرشنگین تھا کہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے یہ سنتے نہیں ہے یہ بولتے نہیں ہے یہ نفع اُسران کے ملک ہے اس لئے تو کہہ دے یہ سب سوال ہم سے لکھتے ہیں کیوں کی بھائی میری صلی اللہ علیہ السلام کے فساد اور بلاتج اور زباد دانی کے بارے اس لئے اس لئے ہم تا سیدھا سادھا جواب ہوتا تھا بس اپنے باپ دادہ کو ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں تو یہ باپ دادہ جو تقلید ہوتی ہے اندھی تقلید بڑوں کی آنگ بگ کر کے پٹی بات کے جو تقلید ہوتے ہیں یہ ہمیشہ انسان کے لئے لکسان دے ہوتی ہے اللہ حب اللہ دے جن کے تم عبادت کرتے ہو سارے کے سارے کے دشمن ہیں میں کس کے عبادت کرتا ہوں میں جس اور میرے محبوب کے بارے میں تم پوچھو وہ سنتا کی نہیں سنتا وہ بولتا کی نہیں بولتا ہے وہ چواب دیتا کی نہیں دیتا میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے مجھے پیلاتا ہے تمہیں اس کو بولو میرا معبود کرتا ہے تو بتاؤ میں اپنے معبودوں کے بارے میں کسی بھی معبود کے بارے میں دعویٰ کرو ہم میرا معبودیں کھلاتا ہے پھر میں سوال کرتا ہوں کیسے کھلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تب وہ مجھے شبا دیتا ہے کہنا کیا چیئے تھا جب وہ بیمار کرتا ہے تو مجھے شبا دیتا ہے بیمار کون کرتا ہے لیکن حضرتِ عبرہیت نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک عدب بتایا ہے کہ جو شر ہوتا نا بلا سبحان اللہ تعالی اس کا خالق ہے لیکن شر کی نشبت اللہ تعالی کی طرف عدب نہیں کرنا چاہیے اس نے عبرہیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں حالی کیونکہ بیمار کون کیا اللہ تعالی لیکن عبرہیت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے جب وہ بیمار کرتا ہے حضرتِ عبرہیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تب وہ مجھے شبا دیتا ہے یہ ہی اللہ کا فرمین کی حضرتِ عبرہیت صلی اللہ علیہ وسلم کی جولے چکا بگ رہا ہے بلکل اہی سے ہی بلکل اہی سے ہی جیسے استاد ہوتا ہے بچوں کو بڑھا رہا ہے گلتی پہ ایک تماشا مار دیا دو تماشا مار دیا کچھ بچے ایسے ہو تو کبھی مار نہیں کھاتے ہیں کبھی یعنی کھال کھال کھائی مار کھاتے ہیں کبھی آٹھ نو سال میں گلے ایک وقت مار کھا دیتے ہیں تو وہ ان کو یاد دیتا ہے جو بچے ہمیشہ پیٹر ان کو یاد دیتا ہے جو ہمیشہ مار کھاتے ان کو یاد نہیں اب ایک استاد نے مجھے بچے کو مار کے ایسٹوڈنٹ کو اب 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد وہ ایسٹوڈنٹ بڑا ہوا کاروبار ہوئے ما شاء اللہ بہت بڑا عادی پر گیا اب 15 20 سال کے بعد استاد کو سامنے آتا ہے جب چہرہ سامنے آتا تو فرم یاد آتا ہے یہ استاد وہ مارے تھی اس کو بولنے گند آتا ہے یہ یہ استاد محصو مارے تھی دوسرا ہے میں ان سے مار کھایا تھا یہ محصو مارے تھے میں ان سے مار کھایا تھا م 할�び یہ بہتا ہے میں نے گلتی ہی 만나 Soul إس 협ع beter تو اس طرح سے استاد کی توہین ہوتی ہے یہی حضرت براہ vam اس咖وات را اس آجتAS کہ عیسین میں اس سے مارا کھایا تھا مطلب میں نے گلتی کیا تھا تو میں نے گلتی پہ ہونے مارا رہا تھا اور یہ کہنا کہ یوں نے اس کو مارا رہا تھا تو ایک طرح سے اس طرح کی توہین ہوتی ہے یہی حضرت ابراہی میں صلاة اللہ علیہ وسلم کا میاں بنایا ہے اس کے بعد آیت نمبر ایک یعنی ایک دو سو در سرے کے دو سو بارہ آئے وہ چھوڑتے ہوئے ہیں ڈائرنٹ ہدر کی یوسیب علی صلاة اللہ علیہ وسلم کا حضرت دے سلیمان علی صلاة اللہ علیہ وسلم کے واقعے پہ آتا ہوں حالات کے دباب سے میرے بھائیوں ایک بہت بڑے حاکم تھے بہت بڑے بادشاہ تھے حضرت حضرت سلیمان علی صلاة اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ اتنے بڑے سیاست تھا کہ ان سے بڑا حمرہ ان سے بڑا بادشاہ نہ کبھی کوئی تھا اور نہ ان کے زمانے میں تھا خیلان آج رہے گا اور قیمت سے پہلا ہو سکتا ہے انہوں نے دعا یہ چیئی کیا تھا اللہ ایسی باہشاتی دے دیں دے نا جو میرے بات کسی کے لائیت نہ ہو ایسی باہشاتا ہے جننات کی کان ہے ایٹھتے تھے جننات سے کام دے 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 پریدوں کی ایمولی سمجھتے تھے چونڈی کی ایمولی سمجھتے تھے اب سوچو کہ کتنا کمال کا ہوتا ہے حضرت صلیمان علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کیاہت دیا تھا اللہ تعالیٰ اپنے والوں کو کس کل مدد کرتا ہے آپ دیکھیں صلیمان علیہ السلام نے اور اس سورہ کیا ہے چونٹی والی سورہ سورہ کیا ہمارے کرنے کا خلافت سیاست کرنے کا جہان پانی چلانے کا بہت اہم بنیادی بنیاد وصول اللہ نے بیان کرمائے اتنا جنات کا لشکر ہے انسانوں کا لشکر ہے مردوں کا لشکر ہے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھتے ہیں ہدود ایک پریندہ کام نہیں دکھائی دیا یعنی نظر ڈال کر کے برے فوجوں پرینٹ کی حاضری لے لیتے کہ ہدود یہ دو چوٹا پریندہ جمنار کو نسان کرنے کے لئے چوٹا پریندہ اور نڈا نہیں کترے پریندے تھے حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نظر ڈالا تو بڑا ہدود پریندہ کام یہ دو بگر چھٹی لیے گیا ہے لیکن بتایا کہ آنے دوست کو سبا کر دوں گا یا دوست کو کتر ہکڑا ڈالوں گا یا دوست کو دردناک سزا دوں گا اللہ یہ کوئی اپنے پریندہ بیان کر رہے تھوڑی در پاس حضرت آتا ہے حضرت آتا ہے کہاں گیا گا حضرت سبا گیا تھا ملکہ سبا گیا تھا ملکہ سبا مابی میں کہاں ہے چلی بار میں بتاتا ہوں وہ ملکہ سبا جاتا ہے ملکہ سبا اور وہاں سے آتا ہے دو نیوز لے کر اور دو نو بڑی اچھم بھی نیوز لے کر آتا ہے کہتا ہے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ سبا گیا تھا لیکن یہ تھا جو میں گیا نا دو عجیب چیز دیکھا کیا دیکھا تو نے یہ دیکھا یہ ایک عورت ہے نا وہ حکمانی کر رہی ہے عورت کے اندر کمزوری ہے اور پھرے بھر کے حکمانی بھی بیٹی ہے عورت کے اندر اللہ نے فکری کمزوری رکھا ہے کچھ ایسی کم دوری تو عورت کے لئے حکمرانی کرنا یہ مناسب نہیں ہے ایک عورت کو میں یہ دیکھا حکمرانی کر رہی ہے دوسرا چمبے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بہت سانک نعمد دیا اس کے باوجود روز اللہ اولان نے کوئی چھوڑ کر دے سورت چاند کی پوچھا کر رہی ہے تو یہ حدود پرندے کا نقدی بھی عورت کے حکمرانی بڑی اچھم باری بات ہے حدود پرندے کے نزدیک بھی شرق بہت قبی چیز ہے حضرت عسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ لیٹر رہی جا اس پر لمبا واقعہ اخیر میں حضرت عسیٰ علیہ السلام نے اپنے درباجوں کو بکٹھا کیا فوجوں کو جمع کر بھولو بتا کون ہیں جو ملک سوا سے ملک سوا کا تخت میرے پاس لے گا ہے کون کتنا آج کون لے آئے گا ایک جنات کھڑا ہو گیا ہے ایفریت ملچی ایک سرکتہ جن کھڑا ہو گیا بلے میں لاسکتا ہوں بلے کتن ہے ایک جو ہے آپ میڈن کر رہے نا آپ کی میڈن چل لے یہ میڈن ختم ہو گی اس سے پہلے میں تخت لے کر آج ہوں گا اگر مان لے چاٹ کی نواز جو ہاتھ تک بہتے تو چھ سات گھنٹہ مشکل پانچ گھنٹہ پانچ گھنٹہ زیادہ رہی پانچ گھنٹے گھنٹر میں تخت لے کر آج ہوں گا سوریمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور جنتی چھئیے یہ تو وہ پانچ گھنٹہ ہو گیا ایک تھڑا ہو گیا جس کے پاس کلیو تھا کتاب کا اس نے کہا آپ پلک چھپ ایسے پلک چھپ گئے نہ میں تخت لے کر آج ہاتھ رہنے کی طاقت رکھتا ہوں آپ پلک چھپ گئے اس لی اور تخت لے کر آ رہا ہوں بازو نے نہیں تھا یورو شرم سے لے کر ملکے سبق تک کا جو خاصلہ ہے ون سائٹ تھا وہ دو ہزار کلو میٹر ہے کتنا ہے دو ہزار کلو میٹر جانے کا آنے کا پلک جبنے کے جدہ نڈے گا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حال destEx سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم جی جب پلک چھپ گئی کونہ پلک دجھے رکھتا ہوا ہے یہ ہمارا اللہ ہے کون پر پاور آتا جس کو اپنے ہم ایمان بکتے ہیں جس کے طاقت اور رکوت کا ہمیں تم بھرنا چاہیے اور ہمیں یقین کرنا چاہیے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتا ہوا اور انہیں نے کیاً دیکھا دیست ترمک کیا ایسا رہا ہے زمانے سے یہ رکھا ہوا تھا یعنی اگر کوئی آدمی کہیں سے دیکھا آتا ہے کوئی سامان شکریم ہوگا ہمیں تو اس کا توڑا حلیہ ہوگا چینج ہو جاتا ہے لیکن تو کمبار ہو جاتا ہے اور وہ تک سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لائے گرد دیا گویا کہ کئی سالوں سے یہ رکھا ہوا تھا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا حادر ربی یعنی یہ میرے ربکہ حق ہے حادر من فضل ربی یہ میرے ربکہ فرد لائنس میں کسی کا قبار نہیں ہے تو دیکھیں ہمارا ماں کو جس کو پراہ محرصہ رکھ دینا جس پر ایمان جاتے ہیں کتنا پاہو والا ہے جب اپنے والوں کے مدد کرنے پر آتا ہے اللہ اپنے ایک خاص بندوں کے مدد کرنے پر آتا ہے تو کسی چیز کا موتاج نہیں ہوتا ہے نہ وقتہ کوئی پرابلم ہے نہ طاقت کوئی پرابلم ہے نہ اللہ علشتہ کوئی پرابلم ہے اس لئے حالات جو ہمارے سامنے ہیں اس میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے اللہ سپر رشتہ جوڑ لیں رشتہ جوڑ لیں تو ملک سبا سے جتک تلار گلالی دو ہزار کلومیٹر میں پتہ فاصلہ تائے کراتے ہوئے لمحے بھر میں رکھیں انچان کے دریئے سے لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے حکمران ظالم حکمرانوں کو بچہ کے دریئے سے بھی مارنے پر تاتے ہیں اور نہ جانے کس کو اللہ تعالیٰ کمیورٹر دے 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 جو دشمن اسلام ہے وہ دشمنی میں اسلام کا دوست بن جائے اسلام کا خاتم بن جائے ایسا اور سارے معاقیات ہوئے اللہ تعالیٰ سلوہات اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو قرآن وجید کو سمجھنے کی توفیق عدا فرماتے ہیں قرآن وجید کی تعلیمات کو سمجھ کر رب العالم خاص اور سب اپنے برادر کے وطن کے اندر اس کو عام کرنے کی توفیق عدا فرمائے ایک اولیٰ لیٰذا استغفر اللہ و لکم و لسارے والسلامین فاستغفروا انہوں و رحیم جدار اللہ و خیر السلام عليكم